بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و اللہ علی محمد و بارک سلام اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تو جناب آج ہم کرنے والے ہیں ریویو سینکور ہیلو جن اوون کا اس سے پہلے میں سینکور کے سٹینڈ مکسر کا ریویو بھی کر چکی ہوں وہ بھی ایک بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے اس کمپنی کی تو سینکور جو ہے وہ بسیکلی جیپنیز کمپنی ہے اور ٹونٹی فائف کنٹریز میں یہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہی ہے اس کی پروڈکٹس مجھے تو اب تک جو میں نے یوز کیا ہے بہت ہی اچھی لگی ہیں تو ہیلو جن اوون یا ایر فرائر یہ دونوں ہی ہیلتھ کانچیس لوگوں کے لیے بہت پیسٹ ہے کیونکہ دونوں میں ہی آپ کم آئل میں جو اپنا کھانا ہے وہ اچھے سے بنا سکتے ہیں فود کو اچھے سے کوک کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم آئل کے ساتھ تو ہیلو جن اوون اور ایر فرائر میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ سب سے پہلے اس کی بوڈی کا ہی ہے ایر فرائر کا structure اور ہوتا ہے جبکہ ہیلو جن اوون جو ہے اس کا لیڈ بھی گلاس کا ہوتا ہے یہ بھی گلاس کا ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہیلوجن بلب لگے ہوتے ہیں جو اس کی لیڈ میں ہی fix ہوتے ہیں اس کی مشینریز کی لیڈ میں fit ہوتی ہے اور ساتھی اس کے فین لگا ہوتا ہے جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو بلب آن ہوتے ہیں اور ساتھی فین آن ہوتا ہے جو کہ گرم ہوا جو ہے وہ پورے آون کے اندر پھلاتا ہے اس کی وجہ سے فوڈ کو کھونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس کے ساتھ ملیں گے آپ کو آون میں رکھنے کے لیے دو ریک ایک لور ریک ہے اور ایک ہائی ریک ہے اور ساتھ میں آپ کو اس کی ملے گا ایک ٹانگ اسے یوز کرنا بہت ہی آسان ہے اتنا آسان ہے کہ آپ کا آٹھ سال کا بچہ بھی اسے آرام سے یوز کر سکتا ہے اور اس کی صفائی کی بھی کوئی خاص ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اسے جتنا آسان اسے استعمال کرنا ہے اتنا ہی آسان اسے واش کرنا ہے اس کے اوپر سیلف کلیننگ کا آپشن دیا گیا ہے آپ اس میں دالیں گے چار سنٹی میٹر تک پانی یعنی جو تقریباً کہ دو سے تین گلاس بنیں گے اس میں ڈالیں گے آپ لیکوڈ سوپ اور ساتھ میں اس کو سیلف کلین کے آپشن پر لگا دیں گے اس کے بعد آپ اسے صرف سادے پانی سے کنگھال لیں گے اور آپ کا اوون جو ہے وہ آرام سے واش ہو جائے گا بس آپ کو اس کو واش کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے لٹ پر پانی نہ جائے کیونکہ یہاں پہ اس کا فین اور اس کے ہیلو جن برب لگے ہوئے ہیں جس میں اگر پانی چلا گیا تو آپ کا اوون کے خراب ہونے کا ڈر ہے اس کے لٹ کو جو ہے وہ آپ صرف ساف کپرے سے ہی ساف کریں گے پانی سے اس کو واش نہیں کریں گے اور اس کا بال چونکہ شیشے کا بنا ہوا ہے تو ایک احتیاط آپ کو اور کرنی ہے کہ اس کو یوز کرنے کے بعد گرم گرم ہی واش نہیں کرنا بلکہ تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے واش کریں گے اگر آپ سادہ پانی سے اسے واش کرنا چاہتے ہیں نہیں تو اس کو سیلف کلین کے آپشن پر آپ لگا سکتے ہیں ٹمپریچر کے بٹن کے ساتھ ہی اس کے سیلف کلین کا آپشن بھی ہے تو اگر آپ کو کولیسٹرول کا ایشو ہے یا ہارٹ ایشو ہے یا بی پی ایشو ہے یا آپ ہیلتھ کونشیس ہیں یا پھر آپ ڈائٹنگ پہ ہیں تو یہ ہیلو جین اوون آپ کے لئے بہترین آپشن ہے کیونکہ یہ بہت ہی کم آئل میں آپ کا فوڈ جو ہے وہ اچھے سے کوک کرتا ہے ایر فرائر اور ہیلو جین اوون میں جو فرق ہے وہ ایک اس کی پرائز کا بھی ہے ہیلو جین اوون جو ہے وہ آپ کو ایر فرائر کے مقابلے میں سستہ مل جائے گا تو چلیں اب اس میں کچھ بیک کرتے ہیں تو اس میں ہم بیک کریں گے بسکٹ بسکٹ بیک کرنے کے لئے میں نے اس کا ہائی ریک رکھ لیا ہے اوون کے اندر سیٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اپنی بیکنگ ٹرے ہیلو جین اوون کا سب سے بڑا اچھا اور جو فائدہ مجھے یہ لگا ہے کہ اس کو پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ آپ اس میں اپنا جو بھی آپ نے فوڈ کو کرنا ہے وہ رکھیں اور ساتھ ہی اس کو آن کر دیں پری ہیٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی الیکٹریسٹی کی یا اگرہ گیس اوون بھی ہے تب اس کی بھی بہت بچت ہوگی بسکٹ اوون میں میں نے بیک ہونے رکھتی ہیں اور اس کا تمپریٹر سیٹ کیا ہے 15 منٹ کے لیے میں اس کو بیک کر رہی ہوں اور ساتھ ہی دوسری آوون میں بھی میں نے بسکٹ بیک ہونے رکھتے ہیں تاکہ ٹائم کا اندازہ ہو جائے کہ کس آوون میں بیکنگ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اس کو میں نے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کیا تھا جبکہ اس کو پری ہیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور ایسے ہی بیک ہونے رکھتی ہیں یہ لیے چھنا پندرہ منٹ میں ہی اس آوون میں جو ہے ہمارے بسکٹس وہ تیار ہو چکے ہیں آوون میں نے بند کر دیا ہے بیکنگ ٹری جو ہے وہ احتیاط سے باہر نکال لیے گا کیونکہ بیکنگ ٹری بھی گرم ہوگی اور آوون بھی گرم ہوگا تو اس سے آپ کے ہاتھ جڑنے کا خطرہ ہے اس لیے آوون سے چیزیں باہر نکالتے ہوئے احتیاط سے نکال لیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جلے یہ دیکھیں ہمارے بسکٹس کتنے اچھے سے بیک ہوئے ہیں تو یہ بڑی ٹری میں وہ بسکٹس ہیں جو میں نے دوسرے آوون میں بیک کیے تھے ان کو کم از کم آدھا گھنڈا لگا ہے بیک ہونے میں اور پندرہ منٹ پہلے میں نے آوون کو پری ہیٹ کیا تھا جبکہ چھوٹی ٹری میں وہ بسکٹس ہیں جن کو میں نے ہیلو جین آوون میں بیک کیا ہے جو پورے پندرہ منٹ میں تیار ہو گئے اور مجھے آوون کو پری ہیٹ کرنے کی بزرورت نہیں پڑی تو انرجی کی تو یہ واقعی ہی بجت کرتا ہے تو اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے پھر تو آپ کے لیے بیسٹ ہے لیکن جو ایک کمی لگی مجھے اس میں یا اس کی نقصان کہلیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو زیادہ مقدار میں اس میں ایک ٹائم میں جو کھانا ہے وہ نہیں پک سکتا کیونکہ اس کی کوانٹریٹی تھوڑی ہے تو بسکٹ تو بیک کر کے دیکھ لیے اب فرائے کر کے دیکھتے ہیں اس میں سموسے کیونکہ جب رمضان کا مبارک میں ہی نہ آتا ہے تو تقریبا ہر گھر میں ہی سموسے بکورے بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں بنتے ہیں لیکن زیادہ آئلی ہونے کی وجہ سے وہ ہماری صحیح کے لیے نقصان دے ہیں تو جانے دیکھتے ہیں کہ ہیلو جن آون میں سموسے کیسے فرائے ہوتے ہیں سموسوں کو میں نے آون میں رکھ دیا ہے اور میں نے اس پہ آئل بلکل بھی بریش نہیں کیا آپ چاہے تو اس پہ آئل بریش کر سکتے ہیں میں اس کو بلکل بغیر آئل کے ہی فرائے کر کے دیکھ رہی ہوں اور اس کو ہمارے سموسے جو ہیں وہ بیک ہو گئے ہیں تو اس کی اوپر والی تہر جو ہے وہ تو اچھے سے براؤن اور کرسپی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود کتنے اچھے سے یہ فرائے ہوئے ہیں وہ بھی بغیر آئل کے ٹانک کی مدد سے میں ریک کو باہر نکالوں گی یہ دیکھیں ہمارے سموسے جو ہیں وہ بغیر آئل کے ہی کتنے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور یہ کتنے کرسپی ہیں آپ کو اس کا اندازہ اس آواز سے ہو ہی جائے گا کہ دیکھیں یہ کتنے کرسپی بنے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے آئل میں فرائے ہونے سے بنتے ہیں تو مجھے تو یہ آون بہت ہی پسند آیا کیونکہ بہت ہی ہیلڈی اور کوئی کوپشن ہے یہ آپ کے لیے اور فوڈ جلد کھونے کی وجہ سے آپ کے الیکٹرسٹی کے بلکی بھی بچت ہے اس میں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے کہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ